خاندانی چالے محمد حامد پیپلز پارٹی کے ناراض کارکنوں کے جلسے میں شرکت کے لیے گوجرہ سے لہور آئے ہیں یہ محمد حامد ہی نہیں بلکہ پاکستان کے تمام ووٹرز کا شکوا ہے کہ ہر جماعت اور سیاستدان انہیں ہمیشہ ایسے خواب دکھاتے رہے جن کی تعبیر نہیں مل سکی اس وقت بھی مختلف سیاسی جماعتوں میں منشور سازی کا عمل جاری ہے بنیادی نکتہ ہے وہ انصاف ہے اور رول آف لاؤ انصاف دونوں چیزیں کٹھی ہیں رول آف لاؤ کا مطلب کیا ہے اصل انصاف کا مطلب کیا ہے مواشی انصاف تعلیمی انصاف صحت میں انصاف ہر چیز میں انصاف ماضی کی طرح اس مرتبہ بھی اکثر سیاسی جماعتیں اپنے منشور میں وسائل کی منصفانہ تقسیم صحت تعلیم اور روزکار کی فراہمی توانائی بہران دہشت کردی اور کرپشن کے خاتمے کی بات کر رہی ہیں مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ سناؤلہ کہتے ہیں کہ ان کی جماعت منشور میں ان مسائل کے حل کے لیے لاحے عمل بھی دے گی ہم ایسی بات نہیں کریں گے کہ ہم آئیں گے تو نو دن میں کرپشن ختم کر دیں گے نوے دن میں لوڈشنیں ختم کر دیں گے تیس دن میں فرانچیز ختم کر دیں گے ہم ایک پورا لاحے عمل جو ہے وہ لانا چاہتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اقتدار کے انہمانوں تک تو وہی جماعتیں پہنچنے میں کامیاب ہو پائیں گی جو عوام کے دل جیت سکیں لیکن سوال یہ ہے کہ آئینہ انتخابات میں ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا ایجنڈا اور منشور کس قدر اہم ہوں گے سیاسیات کے ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ نوجوان ووٹرز کی بڑی تعداد الیکشن پر اثر انداز ہوگی جہاں تو اربن ووٹ ہوگا اور پڑے لکھے جو ہماری ینگسٹرز ہیں وہ نکل کر آئیں گے ان کے لیے تو منشور بڑی اہمیت کا رول پلے کرے گا لیکن اربن جو رورل ایریاز ہیں ہمارے اس میں ہاں ابھی جو ہے ان کو منشور کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ منشور کیا ہوتا ہے تہام حال ہی میں ہونے والے زمنی انتخابات میں تو پھر ایک مرتبہ روایتی سیاست ہی ہاوی رہی اور ووٹرز امیدواروں کو منشور کے مطابق کارکردگی کے بجائے برادری اور جماعتی بنیادوں پر ووٹ دیتے دکھائی دیئے شمائلہ جعفری بی بی سی نیوز لہور شکل 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 نهاید شکری موسیقی